میں ذرا آپ کو پہلے یہ بتا دوں پاکستان میں جتنے لوگ اس وقت تجزیہ کر رہے ہوں گے دو منٹ دی جائے گا پھر گھنٹہ ہی گھنٹہ ہے ٹھیک ہے پاکستان میں اس وقت آپ کو بہت سارے فورمر لیجنڈز تفسرہ جنہیں خود ساختہ ہیں وہ اچھا میں یہ انڈیا پاکستان کے میچ کے بعد آج لیٹ نائٹ یا کل صبح میں ایک آٹھ منٹ یا دس منٹ کی ویڈیو بناوں گا ٹھیک ہے سم ہے اس کی وجہ کیا ہے وہ کیا ہوگی میں اس میں آپ کو میج بائی میج بتاؤں گا یہ جو ہمارے سارے لیجنڈ سمجھے جاتے ہیں کہ ان کا جنازہ کیسے اٹھتا تھا کسی بڑے ایونٹ میں اور یہ چار سال تک یہ سوئنگ کے بادشاہ انہیں چار پانچ سال تک میگیرہ کیسا نچاتا رہا مروم جین وہ ان کو دیکھ کے ان کی ٹانگیں کیسے ایک آپتی تھی یہ کچھ نہیں جیتے اور یہ سب بابر آزم کا پروٹیکشن سیل ہیں یہ سب بابر اور رزوان کا پروٹیکشن سیل ہیں اور انہی کی وجہ سے جو ہے پاکستان کرکٹ کی یہ حالت ہے اور دوسری بات جب میں بیچ میں چھوٹے چھوٹے کلپ ٹوٹر پہ ڈال رہا تھا اور حبو الوطنی کی اگر بات کرتے ہو بغیر تو بے شرم ہو تو حبو الوطنی کیا ہے وہ سن لو میں ہوں حبو الوطن میں دو دھائی سال سے تمہیں کہہ رہا ہوں رینج آف سٹوکز جب نہیں ہوگی تو ننگے ہو جاؤ گے اچھی بولنگ پہ بیٹنگ پیراڈرائز پہ بومرہ نے تم لوگوں کو بتا دیا کہ بولنگ ہوتی کیا ہے بومرہ نے تم لوگوں کو بیٹنگ پیراڈرائز پر بتایا ہے کہ بولنگ ہوتی کیا ہے اور جس کو یہ بیٹنگ اچھی لگ رہی تھی وہ اپنے گھر میں ایسی بیٹنگ کیا کرے ہم یہاں کرکٹ کا شعور رکھتے ہیں بھائی ہم بے غیرت نہیں ہیں ہم کسی پلئر سے سیٹنگ نہیں کرتے ورنہ میں وہ راستے بھی بتاؤں گا کہ کس کو کس تھرو چیک اور کیش مل رہا ہے کسی کو میں بہت اندزار کرتا ہوں میں بہت موقع دیتا ہوں میں بہت پیشنس ہے میرے اندر ابھی بھی میں نے صبح سے کچھ بولا نہیں ہے یہ بتا دوں میں تمہارے کو سب کا حضب آئی ڈھوٹ دوں گا گوزا دوں گا جگت کی پیدائشوں کو بھائی پہ ایسی کی تیسید تمہاری نکلات تمہاری سالے سیراج کو بول رہے ہو نہ سوئنگ نہ سیب ابھی ایسا اس نے دے دیا لیٹ کٹ لٹا دیا گوزا دیا پورا سیراج نے تمہارے اندر خون نکال دیا ابھی تیری ایسی کی تیسی چپنا نہیں کوئی بھی آج لے گا تمہارے دو سو کی ٹھاکے نہیں ہیں بے غیرت میں کتے سالے تمہاری چکہ نہیں ہے تمہارے پاس انیس اوہر کھیل گئے سالے دو رو بھائی تمہاری ایسی کی تیسی پاکستان کے بچوں کے ساتھ زیادتی کرو گے تمہیں ان کی ماں کی بدعویں کھا جائیں گی میری تو لگتی نہیں ہے بے بی بولر بمراہ وہ کہا ہے وہ عبدالرزاک ایک دباہ کہتا ہے اس نے بے بی بولر یا بمراہ لے لے بے بی تجھے تو مناس پٹیل بھی نہیں گھنکا ہے کہا ہے میرا جھنکا کدھر گیا میرا گھنٹا نہیں یار ایفی بھائی مزاک اپنی جگہ بجانہ اپنی جگہ میں آپ کو بتاؤں میں میج دیکھ رہا تھا یار جب آدمی میج دیکھتا ہے تو کمپیٹیٹیو دیکھتا ہے اس نے اس نے پہلے بارہ چودہ رن بابر نے تیز بنائے نو گندوں کے اس کو پوٹیکٹ کرنے والا بے غیرت نسل کے کتے کتے اور اب اگر یہ فارمر لوگ بیٹھ کر تمہیں دیوکوب بنا رہے ہیں یہ آپ بول رہے ہیں انہیں حالت دک گئی انہوں نے تین سال یہ نہیں بتایا کہ ہر بچی ٹیم کے خلاف یہ نمبر تین پہ کھیلتا ہے تو کسی اور لڑکے کو چانس کیسے ملے گا میں نہ عبداللہ شفیق کو رگڑوں گا نہ سعود شکیل کو رگڑوں گا اس کے وجہ بتا دیتا ہوں دوسرا دوسرا میچ بچارے غریبوں کا سعود شکیل تو ان کے یہاں ٹک گیا ورنہ اس نمبر پہ بھی اس کا لڑکا آگا جھٹکا کھیل رہا کھیل رہا ہوتا سب کو یہ بولا ہستے رہ رہے ہیں کیونکہ تم نسلی بے غیرت ہو ہستے رہ رہے ہیں اب نکالا تمہاری جگہتیں ایک لاچ چالیس آدار میں گیارہ بے غیرت اب سال ہے تم نے کھایا ہے پاکستان کے نام پہ تم جب خدا نہیں کر سکتے تو لالت ہے نہیں روحی چرمہ میں ورات سے ملا دوں ارے جن لوگوں نے میں کسی کے بہتانی تمہاری گھنٹے کی پیداشتوں تمہیں تھوکے بجا کے وہیں نہ ڈال دوں جہاں سے نکل کے آئے اور تمہارے اپنی گھنٹی نظر لے اپنے تیری ایسی کی تحصید نہ سوئی نصید نکلا تمہاری ایسی کی تحصید چکے لئیے یا شرم آنی چاہیے میں یہی بول رہا ہوں اچھا ایک لڑکا مجھے لگا نولیج بل ہے اس نے کہا واہ سے بھائی آپ تھوڑا میں نے کہا بیٹا یہی تو غلط بات ہے یہ پورے وقت اے نہیں ان کی بھاروں پکڑیا سالوں کی سب کی بجاؤ ایسی کی تیسی کرنا پورے وقت یہ ڈی زی ٹی میں بھلا کے خود بیٹنگ کرتا اس نے نہ کبھی پرموشن کی اور ہاں یہ بھتیجے کی بھی آج سنو یہ بھی بے شرم کا بچہ اس نے کیا کیا اس نے اپنے رن کیے میں نے پہلے ٹوئٹ کیے کہ دس آور میں اس وقت پہ ستر اسی رن سے کم ہونا کرائی میں یہ امیتی فخر زمان کی اگر فخر زمان اس وقت پہ تیس گندے کھیلتا اس کا پیتالیس پچاس آ جانا تھا میں کہہ رہا تھا کہ یہ دیکھو انڈیا سے یہ ہیوی اوز لیتے ہیں تیری ماں کی آگ سالے جگت کی پیدائی چیپی چیری یہ جو شلوار کمیس پینکے یہ جو شلوار کمیس پینکے یہ جو شلوار تیرے اندر نکل کے ہمیں سمجھایا کرکٹ کیا ہوتی ہے یہ تُو جو بیٹا ایک نکلا ہے نا ہاں شکل سے جو پہنڈا بھی نہیں لگتا تجھے بھی میں سمجھا رہا ہوں تُو یہ بڑا پاکستانی نہیں بن تجھے معلوم نہیں ہے ہماری ہمارے ملک کے لئے کیا خدمات ہیں ہمارے باپ دادا اور چچاؤں کی اور کون کہاں بیٹھا ہے میں تجھے بتا رہا ہوں شلوار کمیس پینکے یہ جو تُو آ جاتا ہے نا ویلڈنگ کر کے اے اپنے باپ کے نام سے اگر تیرہ تشتہ کھا کے کھڑے ہو گئے نام تو تیرا نکل جائے گا سوسو بے غیرت تم نے پاکستان کی کرکٹ کے نام پر مزاگ بنا دیا ہے مطلب جس چھوٹی ہے کہ موڑا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے میں کرکٹ پر بات کر لوں گا کیا کروں واسے اور افی کی تصویر لگاؤں اپنے دونوں باپ کی روحانی باپوں کی اور میں بتاؤں یہ خلاف بات کرتے ہیں ابے پہلے اپنے اببہ سے پوچھ بول کے ہوتی ہے اور ان کنگٹروں سے پوچھ آج کیا کریں گے اور وہ چورا جو وہاں بیٹھ کے یہ لوگوں کو چے بنا رہا ہے یہ دو دو منٹ کے کلپ ڈال کے ابے بھائی میں اکثر لوگ کہتے ہیں میں بات ہی نہیں کرتا مارا سالہ کا پکڑ کے چورے کو یہ شلوار کمیز پہنا ہوا بنا ہے دو تین منٹ کی ویڈیو کرتا ہے اسے ویوز چاہیے اسے اپنے باپوں کا نام ہے کہ ویوز چاہیے باتیوں کو بھی چاہیے میں کرکٹرز اور پڑے چنگلیسٹوں کو بتا دوں میں سنتا سب ہوں تمہارا مسئلہ پتا ہے جو تمہیں پیدا کرتا ہے وہ تمہارے بڑا ہوتے تمہارا مامو کیسے بن جاتا ہے مجھے بتاؤ میں امی بتاتی نہیں یہ چبلے مامو کی ہیں کرکٹ کی بات جو ہے نا جتنے لوگ کرکٹ کے معاملات چلا رہے ہیں سب کلپ پہنچا دیتے ہیں ایسے بچے ہیں میرے پاس جو بچے ہیں نا وہ بغیرت نہیں ہے وہ کرکٹ کی انڈیسٹینڈنگ والے حقیقی پڑے لکھے خاندان کے ہیں جن سے میں سوشل میڈیم پہ بات کرتا ہوں الحمدللہ سب پاکستانی بچے ہیں لوجک رکھتے ہیں وہ کرکٹ پر بات کرنے کے وہ مجھے بتاتے ہیں وہ فرہ پرانے آدمی کہہ رہے تھے مجھے یہ سوٹ نہیں کرتا میں بھی زور سے بات کرلوں تو کر تو بھی کر آج بات زور سے تم سب نکال کر آؤ آج سال ہے مجھے تمہاری میچ کوئی جتا بھی جائیے اگر یہ بیٹنگ ہے تمہاری اور پھر تم پتہ کیا ایجنڈا چلے گا سعود نے کیا کیا ابے بغیرتوں سعود نے وہ کیا نیدر لینڈ نے کپڑے پھار دیا تھے گھنٹے کے کنکی اور ان کا باپ تھا جس نے انہیں یہ بتایا تھا کہ گراؤنڈ میں بیٹا ریلیکس کیسے رہتے ہیں پریشورس مومنٹ پہ سرفراز انہوں نے اس کی وہ حالت کر دی میں اس لیے بتا رہا تھا کہ سرفراز کو نہیں جانا چاہیے اس ٹیم کے ساتھ ورنہ وہ جمدال لگتا ان میں یہ کرکٹرز ہیں ابے یہ بیغیرت ہیں یہ بیغیرت نسلی بیغیرت ہیں یہ بتا دوں میں تمہارے کو آج بمرہ کی بول دیکھو تمہاری تو فارم چل رہی تھی تمہاری تو چل رہی تھی فارم دونوں بھائی مل کر مار سکتے تھے کیسی ماری ہے تمہاری نہ تم سے چکے لگ رہے تھے نہ چوکے انیس ہوور بیغیرت کے بچے ایک تو پاکستان کے بچوں کے اوپر یہ کھیل رہے ہیں نسلی بیغیرت نسلی ان کو پوٹیکٹ کرنے والے بھی نسلی بیغیرت ہیں یہ گھٹے کے کنکو جو جو لے کے چلتا ہے ان میں گھنٹہ ڈال کے گھمانو اور نکالو اور پھر ڈالو پھر گھماؤ پھر ڈالو پھر گھماؤ پھر ڈالو پھر گھماؤ پھر ڈالو پھر گھماؤ انترنا گھنٹہ گھماؤ اس کے اندر کہ ان کی ساری اولادیں گھنٹے کے کنگ والی پیدا ہو اچھا کل رہول تک تو بہت دور کی کہانی ہے کرکٹ میں رینج آف سٹوکس کی اگر بات کریں یہ سیدیہ سیدیہ ہاں نے موقع دے دی ہے ہاں دھونو پھر گھنٹے سو مارے گے سو کی ڈھانگے ہو تو مارو غیرت کا تقاضہ تھا آج مارتے ہیں نہیں مارے نا اپنے پچاس کیے پھر بولڈ کیسے ہوا ہے بچہ اچھا بلہ یہی رہتا ہے یوں یوں ابھی مارتی پھر گھنٹہ ابھی اسپنر کو کوئی سویپ نہیں تیرے پاس کوئی فلک نہیں ایر تیرے کے نکل کے سیدھا مار دے حسن علی نے آ کر پانڈیا کو نکل کے سیدھا چوکہ مارا ہے سسرالی ہے نا سیدھا چوکہ حسن علی نے مارا وہ کیسے مارا یہ بتا دو مجھے کیسے مارا آتا تھا نہ مارنا آتا تھا نہ مارنا اور آکاش بھائی آپ کیسے ہیں آپ کا مینہ ابھی اوپر سے میسیج دکھئے کوئی بات نہیں آکاش بھائی یہ ہے نکلت بیگارات ہسٹری جیز نکلت تمہاری یہ سے کہتے ہیں ہسٹری جیز ہسٹری تو ابھی ہونے جا رہی ہے امدعوان میں ہونے جا رہی ہے ہسٹری ابھی بینگلورو میں بھی بنے گی جو دو مہ چمائے وہ ہسٹری بنے گی نا کیونکہ اب آسٹیلیا کو ہارنا نہیں ہے بس اتنا بتا دوں ابھی وہاں کی بات بات میں کروں گا میں مرنہ کوپی پیس بہت لوگ کر رہے ہیں اچانک سے لوگ دو دو راتوں میں وہ لوگ یہ بھی سیکھ رہے ہیں دو راتوں میں کہ اب ان کے مہت جن جن وینیو پہ ہیں اور جو اپوزیشن ہے وہ بڑی مشکل ہے ابھی یہ پہلے بتا دیتے ہیں اچھے بول رہے ہیں چلو یار افی بھائی جیت رہے تو تو ان کو میں نے بولا میری وجہ سے ہار رہے ہیں میری وجہ سے جیت رہے ہیں میں نے بھی بولا میری وجہ سے اچھا میں نے بولا اگر تجھے لگ رہا ہے میری وجہ سے ہاریں گے بچوں کو پیچھے کر کے ان ناجائزوں کو پاکستان سے کھلا رہے ہیں اور ان کو پروٹیکٹ کرنے والے بے غیرت بے غیرت ابھی ابھی کہہ رہے ہیں نصیب نصوی جو پروٹیکٹ کر رہے ہیں بے غیرت میں بھی بتا دوں وہ بھی کوئی بہت بڑے ترم خان کرکیٹرز نہیں ہیں میں نے کہا نہ میں ایک الگ ویڈیو کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان کے یہ والے سارے کھلاڑی کھیلنے اور یہ کس طرح سے آ رہے ہیں اور ایک ہمارا دوست اس نے ابھی ایک سوال کر لیا کسی قیومی سے کہ یار اگر بولر کا بول سوئنگ نہ ہو اور سپنر کا سپن نہ ہو تو کل اتفاق سے وہ ہم سے بات کر رہا تھا دوست ہے ہمارا پرانا تو ہم نے میں نے اس کو ایک بات بولی کہ اگر آپ نے ازرائے مزاق کیا تھا تب تو ٹھیک ہے ورنہ میں بتاتا ہوں ان سے یہ پوچھتے کہ آپ کے پاس تو سوئنگ تھی لیکن جس کے پاس سیم تھی وہ پوری زندگی آپ کو نچاتا رہا گلین میک گرا ارے اس کے آگے میں نے ان کو ایسا بخری ہوتے ہوئے دیکھا ہے تمہارے جتنے بلے بازیں نچاتا تھا نائنٹی نائن کا فائنل ہار کے بدلہ سیریز کھلنے گئے ایسا بدلہ دیا کل راستے میں دیکھ رہا ہوں کس نے نہیں مارا کل راستے کنٹرول کیا ہوا ہے کہ یار کہیں تو کل مہین خان کہہ رہے گی آجو آجو میچ کیا دیکھ رہو بات میں دیکھ رہے تھا ایٹ زیرو ایٹ زیرو بغیرت ہو ایٹ زیرو بغیرت ہو جھوٹ بولو کہ پاکستانی قوم کو بھی تم لوگ جھوٹ پہ لگا کے رکھتے ہو یہ چار چک پندرہ بغیرت ہے جو کم نسلے ہیں جو اپنے مفاد کے لیے اپنے پوٹیکشن کے لیے اپنے پیسوں کے لیے قوم کو بے وقوف بناتے ہیں اور کسی اور دنگے پہ لگا کے رکھتے ہیں بہرہ گھنٹے سے تم نے محول یہ بنایا ہے کہ چار سو رول من رہے ادھر آرہ ہے وہ تو اور بھائی سن لو میں یہ بھی بتا دے اس کی ٹاریہ توڑ دو گھنٹے میں نے لکھا تھا کہ پاکستان دو سو اسی ہی سوچ لے اور تین سو کر گیا تو بہت اچھا ہے بھائی اس تو میں نہیں پہلے شروع میں میچ کے شروع میں کیوں کیوں لکھا وہ بھی سمجھ لو بھائی اس وکیٹ پہ گین لو رہے گا لیکن بات یہ ہے کہ اب تو رنی نہیں ہے اور اوہ سائی کی پچیس تیس اوہر بات اگر اس پر شپیر آتی کے رن ہسٹری چیت ڈال دو اللہ گھسا دو اس کے موشے نکال دو شپیر آتی ایک بات سمجھاتا ہوں ایسے آپ کو یہ دیکھ محمد رزوان کی بات سمجھ لیے اس کو کیک کاٹے نہیں لیا گھنٹے کا کینگ کو کھل یہ تین دفعہ ایسے آؤٹ ہو چکا ہے ابھی ریسنٹ ٹائمز میں کہ یہ پورا بوڈی اس کی گر جاتی ہے سر آف اسٹم پہ گر جاتا ہے ایسے کرتا ہے ایسے یہ کیا کرتا ہے بھائی یہاں سے کیسے آل لگے پاکستان میں اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں کوئی بڑا کرکٹر ہوں یا بڑا ایکسپرٹ اس کی غیرت مر جو لی اور وہ محمد رزوان ابھی دننجیہ ڈسلوہ سے میری سنگل وکٹ کرا دو ہسنا مت کرا دو اس کو بلالے کوئی اپنے خرچے میں مجھ سے کرا دے میں اس کو آؤٹ بھی کر کے دکھاؤں گا اتنا فارغ ٹیکنیکل پلئیر ہے وہ اور اس کی آفیس پن اللہ ماف کرے وہ بولر بناوے سری لنکا میں شناکا اور وہ مل کے دس آور کرا رہے اور وہ مہیندرہ سنگھ دھونی کا پتھی رانہ پر بیان سن لو کہ پتھی رانہ جو ہے ریڈ بول کرکٹ کبھی نہیں کھیل سکتا اور وائیڈ بول میں پچاس آور بھی اس کو نہ کھلاو یہ صرف چار آور کا کرکٹر ہے جس کو وہ کھلا رہا اس کو بتا رہا ہے یہ چار آور کا کرکٹر ہے اور یہ بہت آکورڈ ہے یہ نیچرل کرکٹر نہیں ہے ابھے فورٹی نائن دس آور میں کر لیے تمہیں اس کے بعد سیونٹی فائی پہ امام چلا گیا دونوں بھائیوں انہیں انیس آور کھیلے امام نے بھی بڑا خطرنا کا جیت سکتے چھوڑ لیں وہاں سے وہ چھوڑ لیں یہ تو انہوں فارم میں چل رہے دے نا بابر نے پچاس کیے تھے سو کرتے بڑے ابھے بیچ کے انیس آور میں نہ کوئی چھکڑ آیا آس ہم سمدھی نہیں آپ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی ایک ہمال کے سپنر کو آثورٹی تو شو کرتے ہیں تم ٹرائی نہیں کروگے ٹرائی نہیں کروگے ٹرائی نہیں کروگے تمہاری بھٹی بھٹی رہ گی کہ یہ نہ ہو کہ میرے اب انہوں نے دونوں نے اپنے رنز مار کے پروف کر گیا ہے لیڈ جائے گے کیوں کہ یہ ان کو اپنے اوپر چڑھوانے کی یاد چڑھ گیا روی شرما دونوں کے اوپر ہالانکہ انڈیا کا جو پلان تھا انہوں نے وہی رکھا انہوں نے چیز کو پسند کیا حالانکہ یقین کیجئے پاکستان انڈیا کے میچ میں انڈیا پہلے بیٹنگ کرتا اسی لیے پاکستان کو مزے لے آپ کو سب سے بیس ٹائم تا پہلے بیس تیس آور آپ سمجھو گے نہیں جس وقت یہ ڈوڈ بول کھل رہا تھا کلدیب کا بول اتنا سا بھی بھریک نہیں گود کے بچے کو لال کو یہ لگجری کیوں نہیں کہ وہ ہر میچ میں پورے سال پہلے رنج بنائے اگر وہ انڈیا میں آیا تو لے 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 تُو میرا آکے پکڑ لے کٹ لے پکڑ کے چوس لے لٹک جا کے تیری ایسی کی تیسی ہے نہیں اور میں دوسری بات بتا دوں آپ کو کرکٹ کی کہ دیکھیں جب میں چھوڑا تھا اور جب بابر آدم وکٹ پر آئے اور دو چوکے لگ گئے سلو وکٹ تھی پانڈیا نے پیچھے گین تھی انہوں نے دو پل مال لیے ورنہ سب کو معلوم ہو پل بھی کتنا اچھا مال ساری ناجائز پیدائش یں جہاں سے نکل کر آئی ہیں سمجھ کرکٹ پہ بولتا کرکٹ کی بجات کرکٹ میں تمہاری بجا کر تمہاری پیدائش پہ ٹھپے لگا ناجائز لکھ بھی سمجھ بہت سارے فیلڈ میں ہمارے بہت ساری فیلڈ میں پاکستان میں اگر لوگ جو ہے وہ پاکستان میں لوگ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں نا ہے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں باز لوگ پروگرام کر رہے ہوتے ہیں ان کو لکھنا نہیں آتا ہم نے تو پوری زندگی بہت کچھ دیکھا پروگرام کراتے اسی طرح سے کرکٹ میں یہ کوچ ہوتے ہیں میں ایک دو کوچ سے بھی ملا ایک کوچ سال پہلے ملا ایک کرکٹر کے ہی تھرو ملا ان کے کمرے میں ہوتل کے اس کوچ کرکٹر نے مجھے دیکھ کے پوچھا بہت میں نام نہیں لوں گا اعترام اپنی جگہ کسی کی کوئی آ بود کرنے ان سے پوچھا ہے حسنین بول کر رہا آپ بتائیے گا اس سے پوچھا آپ بتائیے اس کا ایکشن ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے مجھ سے بولا تم بتانا وہ سے لازمی یاد میں ان سے کافی چھوٹا ہوں میرے میرے ان سے دوستی ہے میرے لئے وہ کرکٹر نہیں میں نے کہا بھائی جب یہ بال کر رہا ہے تو بھائی مجھے یہ بتا دو آؤٹ ہو جائیں یہ سب آؤٹ ہو جائیں میں پھر بھی کھے چھو گا میں بھولنگ میں پکڑ لاؤ میں نے تو ایک آباد کی وکڑ پہ نہیں کھیلے رچین رویندرہ بھولا لو پاکستان پاکستان دنگی میں رہتا تو اچھا تھا رانی نہیں میں اپنے دوستوں کا مار ہوں گا بہت عجیب ہے اور سے وں نہیں ہے ہمارے لئے کرکٹ ہمارا پیشن ہے پاکستان انڈیا کے میچ میں صرف ہم ہیں یہ ابھی ہم ان کی پیٹنگ پر لگا رہے ہیں ہم نے کہا کوئی غلط محل نہیں بنانا کرکٹ اور ہماری ٹیم بہت کمزور ہمیں پتا ہے ہمیں کسی سے لفافت ملتا ہم تو میریٹ کا قتل کر کے کھیل رہے ہیں چھنکی ماں ان کو بدوائے لے پاکستان کے سب سے بہترین وکٹ کی پر بلے باس پر بیس بیس کی ایوریج والے سالیں تجزیہ کرتے اس ملک کی کرکٹ تفان ہو گئی برباد کر دیا یہ کھا گئی سرف راست پہ تجزیہ کرو گے تم مرگئے نا بیس کھا بیان سناتا ہوں تمہیں اب اپنے مو سے جب کلکتہ میں اس کی دکان کھلی بیتی کلکتہ رائٹ رائیڈر میں ان سے سوال ہوا پاکستان پہ بولار اچھے آنا کم ہو گئے اس وقت یہ ہونے لگا تھا جو اب ہو چکا ہے میں تھوڑی ان کے پاتھ جاؤں گا مجھے بلائیں میں حاضر ہوں سن رہا اب لیک کرکٹ میں بھی باور کا تولیو ڈھا کے بھونڈری پہ گھومنے تیار ہیں یہ ہوتے ہیں ہمارے کلچر کے لوگ اور ایک اور ہے اس نے جہاں رہ رہ ہے وہ اس نے وہ اپلائی کیا اس سٹیٹ کی ٹیم کے لیے انہوں نے کا ماف کرو آپ ہمارے کرائٹ ایریا پر میٹنی کرتے ہیں اس کو تم نے دو دو بار بنا دیا آپ کا ماضی قیومی ہے پاکستان کرکٹ کی کیا ہلک کر دی ہم دونوں کی بچوں سے کیا دشمنی ہے مجھے ہمدردی یہ ہوتی ہے کہ کرکٹ سمجھتی بھی نہیں کیونکہ کوئی کھیلتی نہیں ہے نئی نئی آئیڈیا بنواتے ہیں نام یوز کرتے ہیں پاکستان کا ہوتے پلیئرز کے ایجنٹ انہیں گرالے بیٹا تو بس ویڈیو کر ان کی تشویر لگا کے نا ہم تجھے پیسے بھیجیں گے اب میرے پاس سب اپ ڈیٹ ہیں تمہیں پتا نہیں ہے کسی کو کچھ نہیں پتا بس اتنا بتا رہا سری لنکا میں تمہیں یاد ایک ویڈیو کے بارے میں بتا کربونڈیر پہ بیٹھ کے یہ باتیں پیل رہا تھا بیٹھ کے بڑا کیعانی بناوا تھا بڑا فلاسوفر بناوا تھا کہ چاو بھائی یہ بھائی کیسے بولٹ ہوا بھائی گر رہا یہ ٹیکنیکل بتاؤ یہ نمبر چار کا پیلیر ہے اب سنو بلکل ریزوان جہاں پہ بات کر رہا ہے اس کے رائیڈ پہ دیکھ لیں ریزوان کے کون پونے پہ کھڑا ہو ہے یہ جو گھنٹے کی اولاد ہیں سالے یہ پاکستان کی کرکٹ کو نچوڑ چکے دیمک کی طرح چپک چکے با بھائی بہن سب کو اپنے دھندے پہ لگائے بھائی ایسی کی تیزی نکلا تمہاری ایسی پیچ کے اندر پھر میں تمہیں مات ہوں بیٹھا ہوں میں پتلے بارہ گھنٹے سے صرف اس لیے کہ آج میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ تمہارے سارے گوز بم ہمیشہ کی لئے ختم کر دوں گا آج میں امام الحق بابر اور رزوان بڑی پاکستان کرکٹ کی جو کہنا بابر کے آؤٹ بابر کے آؤٹ سا ہی بیٹھے ہو ہم اگر ہم دونوں کو view چاہیے ہوتے دیکھو نا ان کو بولو جو صبح سے جاننی چھوڑ لے ہوں گے سکرین وں کی ان کو بولو بھائی ان کو بولو یا نہ بولو ابھی بھی دل نہیں تھا لیکن لوگ کہہ رہے تھے بھائی بتائیں تو ڈسکرائک تو کریں میں نے کہا کریں گے کری دیا ڈال دیا دندے پہ ڈال دیتا تم لوگ دو دن سے پیچھے پڑے ہوئے تھے سپورٹ کیا ورد ہوتا جتنی کرکٹ ہے جو رینج ہے ارے سپنر آتا ہے دنیا کا کوئی بھی پریمیر سپنر اس پہ ہر آدمی کے پاس کچھ آپشنز ہوتے ہیں میں ہٹ کے کٹ مال لوں گا میں بیٹھ کے سوئیب مار دوں گا میں ایک بار نکل کے اس کی لیند پیچھے کروا دوں گا اور میں نکل کے اسے سیدھا مار دوں گا یقین مانو کلدیب نے ایسی ایسی ایئر دی بریک ہی نہیں ہرہا تھا یہ گھنٹے کا کن یہ گھنٹے کا کن اچھا یہ میں تمہیں جو اصل مدہ بتا رہا تھا لوگ کل سے دل یہ ہی تو تم لوگوں کے مسئلے کون سا دل ٹوٹ گیا بیٹا یہ دل تھوڑی ہے یہ کرکٹ ہے تم تھوڑی کھلاو گے ان میں غیرت کم ان کے لیے ٹھوڑا سنو میں جو مدی بات بتا رہا ہوں گیارہ اکٹوبر کی شام کی ویڈیو جو ستائیس منٹ کی ہے اس کے پہلا منٹ جا کے سن لو نتیجہ تمہیں وہی مل جائے جاؤ سن لو جا کے تم لوگ کیا پاگل ماگل سمجھا ہے ہم کیا match to match prediction کریں اصل بات تو ہماری دو باتیں چل رہی ہیں لوگ ان کو اٹھا کے لگاتے ہماری ہی دو سال پہلے کی باتیں اپنے لیے نہیں کھلو تی ٹیم آتی اس کے بھی بیش کھر رہے ہو یہ بات کیوں بول رہے ہیں میں نام لوں ہم کسی کے لئے پرسنل نہیں ہیں جو کرکٹ پر لوگوں جتنی کتابیں ہیں میرے باپ داداؤں کی اتنا کبھی پڑا بھی نہیں ہوگا تم نے پروگرام میں بیٹھ کے تو بھائی اپنا کام بیچو کرکٹ کے کھیل میں نہیں انٹرفیرنس کرو یہ پاکستان انڈیا کا میچ آتے ہوئے ہر اینکر کرکٹر بناو ہوتا ہے تمہارا کیا کام کرکٹ پر بات کرنے کا ہم بتا دیں پھر ہم بتا دیں کہ تمہارے کام میں تم کیا کر رہے تو مسئلہ ہونا شروع ہو جائے گا پاکستان کے نام پر ایک ایک میچ کے ہمارے غریب بلک میں لاکھ اور روپے لیتے ہیں یہ ابھی کیا آیا سینٹرل کانٹریکٹ میں بابر رزوان اور شاہین کے اکاؤن میں کلوڑوں زیادہ تر انہی کے پاس جائیں کیوں جائیں گے بھائی کیونکہ یہ دونوں خصوصاً بیٹنگ ہی نہیں آنے دیتے کسی آج بھی آج بھی انہوں نے پرائم ٹائم خود گزارا ارے ماننے میں تم آؤٹ ہوتے نا تمہاری انٹینٹ ہوتی اگر بابر 25 گندوں پہ 35 کر کے بابر آؤٹ ہوتا نا میں کہتا اس نے اپنے حساب سے تیز کھلنے کی کوشش جو پیچھے آئے بیچارے ایک تجربہ نہیں ہاتھ ساتھی کھل رہے ہیں وہ سعود کو کھلایا تھا انہوں نے بری نیت سے کہ یہ ایک بار فیلو پھر سالمان کو کھلائیں کہ سعود اور سالمان نے کی ہے اس کو بتا دیا تو کس کی جگہ پہ کھلنے والا ہم تو اپنے رن کر لیں سعود کو جتنی آؤٹ ہو جائے اس دن باہر کر دیں سعود کا مسئلہ یہ تھا کہ تیس اب میں یہ تو بولتا ہوں کرکیٹرز کو جو پتہ نہیں کیا سمجھتے مجھے اب میں کسی دن بول پڑوں گا تو برا بھی لگ جائے گا کہ بھائی آپ کتنی والے کرکیٹر تھے وہ نہ بتانے پہ مجبور کریں تیس آؤور کے بعد سعود کو آنا ہی نہیں تھا اس ٹیم کو اپنے پلس اور نیگیٹیو نہیں پتہ اپنے پوزیٹیو نیگیٹیو نہیں بتا وہ دوسری ٹیم پہ کیا ہومورگ کرے گی اس وقت شاداب کو آنا تھا ہاں مجھے پتہ شاداب بعد میں آؤٹ ہو گیا لیکن اس وقت آتا جب کلدیب لگا تھا شاداب جب آیا جب پانچھے گیٹر گئیٹی وہ بولڈ ہو گیا جو آپ رزوان بڑا بیجی بلے رہے اس کے علاوہ کچھ نہیں کہا اس نے اس کی وجہ ہے اور پھر یہ کہ بار بار وقت انہوں چاہرے دے بابا ناظم کی حالان کے دو ڈرائی بیماری بابا نے تحریف کر دی اس نے مولا بس اس کا اچھا ہے اس نے یہ نہیں کہا خوبصورت مر جاؤں میں بے ہوش ہوتا ہوں میں صد کے مہواری یہ والا کوئی چکر نہیں اب اس روح نبابوں کو پکڑاؤ یہ بھی دارفی کر رہا میرے گھنٹے کا کھنگ میرے گھنٹے کا کھنگ میرے گھنٹے کا کھنگ آپ وجہ بتا دوں وقار یونیس جو یہاں کے میچوں میں کمنٹری کر سکتے مانی کریں کیونکہ ساتھ آپ سمجھو گے نہیں سچین ڈنڈول کر ساتھ بیٹھ ہے جب بڑے پلیئر کے ساتھ آپ بیٹھ آپ کسی کے ایکسٹر پروموشن کرو گے آپ کو خوش سرم آج روحید کو روک مار رہی ہے گل پہ تو ایسی پوزیٹیو رہنگ آپ دونوں پوزیٹیو کیوں نہیں رہے اور بابا رازم صاحب نے جس طرح کی آج کرکٹ کھیلی اللہ ماف کرے جو پاکستانی نام لیتے ہو میں پاکستانی ہیسیت پاکستانی ہونے کی ہیسیت سے اللہ سے دعا کرتا ہوں میرا کام کرکٹ ہے یہ سینٹیمنٹس ہو یا کوئی اور بڑے بھی ہو تو ان کو عقل و سلیم عطا کر دے میرے مالک کہ وہ اس آدمی کو ورڈ کلاس بولتے ہیں یار میں محمد آمیر کا نام لے دیتا ہوں کیونکہ کم از کم چیمپئنس ٹوفی میں اس کا رول ہے اس نے جو بات بولی چلو ہمیں چھوڑو اس نے بات ابھی کچھ مہینے پہلے بولی وہ ایک میں پچیس کروگے ایک میں چالیس کروگے کسی میں سو ہو جائے گا دو بار فیل بھی ہو جاؤ تو وہ چھک جائے گا اور آپ کسی اور کو بنا ہوگی نہیں پیلئر تو آپ ہی رنکنگ میں دکھوگے پھر اس نے نام لیا کہ یہ وہ ٹانگیں ہمارا دل جلا تم یہی سمجھ لوں بیٹا تمہاری بات سے اچھی طرف لے آئے تم اب سنو یہ دولائی سنو دیکھو بھائی انیلیسس کریں گے بلکل کریں گے بعد میں اگر ایک بات بتاؤ ہمیں نہیں پتا چیخنے سے نئے لوگ آئیں گے بھگ جائیں گے درگ برانے والے سنتے رہیں گے جنہیں ہماری عادت ہم ہمارے اندر جذبہ حب البتنی ہے کوئی انڈیا سے بھی دیکھتا اسے بھی موہ پہ بول رہا ہمارا دل چلتا ہے بات انڈیا پاکستان کا میچ نہیں تھا میرے ذہن میں میں تھی ایشیا کپ کے دوسرے دن سے کھڑا ہوں ٹی وی پہ بول کے آیا تھا سب نے دیکھا ہے وہ سب نے پروگرام کہ انڈیا ایشیا کپ تو جید گیا اب ورلڈ کپ میں انڈیا کو کوئی بہت اچھا کھل کے روک سکتا ہے یا انڈیا اس دن بہت خراب کھلے ورنہ ورلڈ کپ کی ہوت فیوریٹ انڈیا اور پیچھے لگی بھی ہے ساؤت ایفریقہ ساؤت ایفریقہ کی ہسٹری جیوگرافی پہ میں نہیں جاتا اب مجھے بتا دو پاکستان میں میں تو یہیں کی بات کروں گا یہی بنتے نا تررم خان سالے دس دس بیس بیس میچ کھل کے تیس کی ایوریج کرکٹ مجھے تو گوز بمپ آ رہے ہیں آج پاکستان تو ساریہ تین سو سو مارے گا دس سال تک پاکستان ایفر انڈیا کو مارتا رہے گا اب تم پاکستان کی کرکٹ پہ بات کر رہے ہو یا کسی کی خار میں بات کر رہو مجھے کچھ سمجھا دو کرکٹ کی یا پھر اپنے مفاد کے لیے بیٹھے اور میں ابھی آپ کو یاد ہو گا میں بول کے ہوں چلے ہم تھوڑی دیر میں آج جگت کی پیدایش تیری ایسی کی تیسی میں تجھے بتاتا ہوں آج پوسٹ میچ میں میں تیرا پوسٹ بارٹم کنگا وہ اپنے آپ کو بڑا جھکتی سمجھتے تیری ساری جگت تیری جھاڑ پہ ڈالکے ایسی ہی ہوں گا تیری اوسا کا بیٹری بن جائے ہم لوگ آرہے ہیں تھوڑی دیر میں ٹھیک ہے ہم سے پوچھو ہم 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 پتا کیا امیت میں جگت بارٹس کی تو بیاد ہوں آج لیکن جو کر رہا اچھ بارٹس کر تو میں یہ ضرور بتا دوں کہ دن نہیں ہے بین ایلیس اس کا کیونکہ کمپیٹیٹیو میچ کا خواب تو دیکھا تھا ہم نے تھوڑا کمپیٹیو ہو جائے لڑائی والا ہو جائے بھلے پھر انڈیا لے گلوکوز اور کیلشیم کی مر والی تُنے آج سو کروں گے سر لے سو میرے آگے گلوکوز اور کیلشیم کی جن میں کمی ہو وہ سامنے نہیں مار پاتے اور میں یہ نہیں بولوں گا رات و رات کوئی نیک نہیں ہوتا ان سب کرکیٹرز کو یہ نظر آگیا تھا کہ اس ٹیم میں کتنا دم ہے اس لیے یہ اب بولنا شروع ہوئے جو دو سال سے جب تک پچھلی ہمارے ہاں گورنمنٹ تھی یہ سب پروٹیکشن میں لگے تھے میں پھر کہتا ہوں میں اس پرسن اگر کوئی رزوان کے گھر میں سنتا ہو نے پرابت جے سوریہ کو جس آدمی نے جس آدمی نے پرابت جے سوریہ کو وڑکلاس بولر بنا دیا اور نومان علی کو ٹکے کا بنا دیا نومان علی پاکستان کے چاچا پرابت جے سوریہ سے اچھے بولر ہے نومان علی جس کو انہوں نے کانٹریکٹ نہیں دیا بغیرہ شبیراتی ربڑی روالا ربڑی والا ربڑی والا کر کے دو ٹکے کی بات کر رہا ہے ہوگا برا آدمی بھائی پرانے سیلیکٹر کسی کی اس سے پرسنل خار بھی ہوگی میں کرکٹ پہ غلط نہیں بول سکتا یہ تین لڑکے بڑے اچھے لاکے دیئے تھے اس نے سعود نومان اور یہ اور اگر کوئی بغیرت کا بچہ سعود کو ٹارگٹ کرے گا میں تو بچار میرے موہ سے پورے شو میں عبداللہ شفیق کا ایک بار بھی نام سنو تو بتا دو ہمارے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہوتا نہیں اس کی کوئی غلطی نہیں ہے غلط نہیں آپ سمجھے نہیں عبداللہ اور سعود کا کوئی قصور ہی نہیں ہے دوسرا دوسرا مجھے بچوں کا ہے سعود اس میں شریک ہے سعود اب میں کرکٹ کی بات بتا دوں آپ بھی کہتے ہیں وہ اسپین کو اچھا کھیلتا ہے تین دن پہلے میرے موہ سے کیا نکلی دیں ابھی اسپینر آنے دو میں بتا دوں اچھا آگے کی مال پیچھے کہلا ہے وہ سالہ بھی زون چھے کی سفارش میں چاہ نہیں رہا ہوں ابھی ان دونوں کو کچھ بولنا کیونکہ نہیں ہے دو دو میچے ان کا حق ہے انہیں بھی دس دس میچ دو بچے ہی اگرے میں بھی کسی کی ماں کے بچے ہیں نا یہ بھی تو پیسے کمالیں جب آگئے کرکٹ میں ہم انہیں रگڑیں ت representation اور دوسروں کو اصنا ملیں یہ باہر ہو جائے جو بچے میریٹ پہ نہیں کھیل پائے پاکستان ان بچوں مارے مات بجوائیں بھی لے گا کورو بول رہا ہوں کورو بول رہا ہوں ایکسپرٹس کو ریجیکٹ کرو بٹا جو پورے سال آپ کو دو ٹکے کی بولنگ کے خلاف ان کو ہیرو بنا کے پیش کرتے ہیں اور ورلڈ کپ اور میگا ایوینڈ میں آپ کے جذبات مجروح ہوتے ہیں بس ایک ایوان نولوں گا اپنے رنگ اور سرکاری رنگ یہ سب دھندے ہیں ٹرانس میشن ہو رہی ہے ہم نہیں کر رہے ہیں ٹرانس میشن ہم یہاں کام کر رہے ہیں رزوانہ بابا نے تو رن کی ہے یہ بھی نہ کرتے تو آپ کے سوران نائنٹی وان ہوتے اگر رزوانہ بابا رن نہ کر دے یہ والا سیچے لے گا تم یہ ڈالنا اس کا کاؤنٹر بھی ہے ہمارے پاس تم لوگ ڈالو یہ اور عبداللہ شفیق اور سعود شکیل ان کو ٹرول نہ کیجئے گا میری درخواست ہے وجہ میں نے آپ کو بتا دی یہ گھنڈے کے کے ساتھی ہیں میں نے یہ بھی نہیں مانا کہ وہ بہت بڑا پیلئر ہے سپن پر بھائی وہ آگے کی بول پیچھے جا کے کھیلتا ہے سری لنکا کی ٹیسٹ سیریز سے بھی جو اگر سن رہا ہے تو وہ سن لے میری باتیں سب ہی آ دیں پرانے والوں کو کہ وہ آگے کی بول پیچھے جا کے کھیلتا ہے اس بول پہ بیٹھ کے سوئی پلگ نہیں تھی لیکن اس کا کسود نہیں ہے عبداللہ کا کسود نہیں ہے کہ سیراج نے وابل کر کے بھیکی بول جھگاڑ کر کے وہ بول بیٹھ بھی گئی وہ میں نے سنا ہے وہ بول بیٹھ کہاں ہیں تیرے جھم کے کہاں چھپائے جھم کے کون لے گیا تیرے گھنٹے کے جھم کے مار دیا رو اتنے چھککہ بھی مار دیا بتاؤ رو اتنے پہلا چھککہ بھی مار دیا بابر کے چھککے بھی وہ ہی مار کے جائے گا بابر تم نہیں مار نا میں ماروں گا تمہارے چھککے ٹھیک ہے نہیں نہیں یار بڑی زیادتی ہے جائشہ کی سادشہ بابر سیٹ ہو کے رننے ماری جائشہ نے پھر پسوا دیا ان کو جائشہ میں الان ڈالو یہ والا بھی چلو بیٹا اللہ کہیں ہماری کرکٹوں کو بات رہا ہمیں دکان دکان نہیں ہمیں ایک ہی دکان ابھی لگا دیں گے پھر برات کو بھی لگا دیں گے برات پر اپنی دکان چلے رہی ہے چلے